موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم آیہ نمبر پچیس کا متعلہ کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالی نے بہت سارے انعامات کا ذکر کیا ہے جس سے متعلق چند ایک باتیں میں نے آپ سے کل بھی ذکر کی تھی اور بعض چیزوں کو جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں ان سوالات کے جوابات دینے کی بھی کوشش کی تھی عیسائی مبارکہ میں اللہ تعالی نے بشارت دی ہے مسلمانوں کو ایمان ولانے والوں کو اور ان کو جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں ان کو بشارت ہے جنتوں کی اور ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس سے کیا مراد ہے اور پھر انہیں اس میں رزق بھی دیا جائے گا اور پھر اس میں انہیں طعام میں کھانے میں پھل بھی دیے جائیں گے اور وہ جو کہیں گے کہ یہ ملتے جلتے پھل ہیں تو اس سے بھی متعلق میں نے آپ سے ذکر کیا اسی آیاء مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس انعام کا بھی ذکر کیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحْرَا اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ ازواج ہوں گی تو آج کا جو درس ہے اس کا تعلق بالخصوص اس ٹاپک سے ہے کہ پاکیزہ ازواج جیسے میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو لفظ پاکیزہ ہے یہ زبردست لفظ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی چیز چھپی ہوئی ہے جس سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ باتے کہ پاکیزہ کا کیا مطلب ہے وہ ظاہری حسن و جمال میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ لفظ پاکیزہ کو سمجھ نہیں پاتے لفظ پاکیزہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو اس لیے آج ہم بات کریں گے کہ جنتی عورتوں اور ہوروں کی پاکیزگی کے بارے میں حسن و جمال کے بارے میں اور ان کے ساتھ نکاح کی کیفیت کے بارے میں امام ابن جریر اپنی آسانیت کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ نجاست سے پاک ہوں گی اسی طرح حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ وہ ہر قسم کے جو بدن سے خارج ہوتی ہیں چیزیں جیسے منی ہو گئی بول ہو گیا براز ہو ان سب سے پاک ہوں گی اور مجاہدی سے روایت ہے کہ حیز سے بول اور براز سے ناک کی ریزش سے تھوک سے منی سے بچے جننے سے یہ پاک ہوں گی تو حیز و نفاث سے پاک ہوں گی اسی طرح قطادہ سے روایت ہے کہ گناہ سے پاک ہوں گی تو اب جامعہ البیان میں جلد نمبر ایک صفہ 137 میں جو مختلف اقوال آتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ وہ ہر قسم کی ایسی چیزوں سے پاک ہوں گی جن کا تعلق ظاہری پاکی سے ہو یا باطنی پاکی سے ہو ان میں ظاہری پاکی بھی ہوگی اور باطنی پاکی بھی ہوگی اور وہ تمام چیزیں جو کسی کو نجس کرتی ہیں وہ اس سے پاک ہوں گی اسی طرح حافظ سیوتی بیان کرتے ہیں کہ امام احمد اور امام ترمزی نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ ادنا درجہ کے جنتی شخص وہ ہوگا جس کے اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 911 ہجری کے آپ نے در منصور کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 39 پر ان روایات کو نقل کیا ہے اسی طرح ابن عساکر نے یہ بھی اس میں اضافہ کیا ہے کہ ان بہتر میں سے دو تو دنیا کی عورتیں ہوں گی یعنی وہ عورتیں جو دنیا سے گئی ہیں جنت میں اور ستر وہ ہوں گی جو آخرت کی ہیں یعنی ہوروں میں سے ہوں گی اسی طرح امام ابن ابی شہبہ امام احمد اسی طرح امام نسائی اسی طرح امام عبد ابن حمید امام ابن المنظر امام ابن ابی حاتم کئی محدثین نے اپنی اپنی سندوں سے روایت کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص یعنی یہود و نصارہ میں سے ایک شخص کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں ان میں سے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا اب القاسم آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ حال جنت کھائیں گے اور پییں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ایک جنتی شخص کو کھانے پینے جمع اور شہوت سے سو دنیاوی آدمیوں کی قوت دی جائے تو اس نے کہا جو شخص کھاتا پیتا ہے وہ رفع حاجت بھی کرتا ہے اور جنت تو پاک جگہ ہے وہاں تو نجاست ہو نہیں سکتی تو آپ نے فرمایا ان کی رفع حاجت ایک پسینہ نکلنے سے ہوگی جس سے مشک کسی خوشبو آئے گی اور پسینہ آنے کے بعد ان کا پیٹ خالی ہو جائے گا تو ان روایات کو مختلف آئمہ کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے پھر امام سیوتی سے در منصور کی جلد ایک صفحہ چالیس پر بیان کرتے ہیں اسی طرح امام طبرانی حضرت زید ابن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ پیشاب اور جنابت یعنی جمع کے بعد جو منی کا خروج ہوتا ہے یہ ایک پسینہ ہوگا جو ان کے بالوں کے نیچے سے لے کر پیروں تک سے نکلے گا اور اس سے مشک کی خوشبو آئے گی اسے پھر در منصور کی جلد ایک صفحہ چالیس پر امام سیوتی نے نقل کیا امام طبرانی نے بھی اسے روایت کیا اچھا آجا امام حیسمی جو حافظ نور الدین حیسمی ہے آپ مجمع الزوائد مشہور کتاب ہے آپ کی حدیث کی اس کی جلد نمبر دس صفحہ چار سو سترہ پر بیان کرتے ہیں امام طبرانی اور امام بزار نے بھی اسے روایت کیا ہے حضرت سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اہل جنت کی ازواج میں سے کوئی عورت جھاکے تو تمام روح زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے اسی طرح امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہے حور و نعین اس کی تفسیر فرمائی آپ نے فرمایا وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ان کی اتنی گھنی پلکیں ہوں گی جیسے گدھ کے پر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن یہ بھی تو کہتا ہے کہ اس کی تفسیر بھی فرمائے آپ نے فرمایا جیسے صدف میں موتی صاف اور شفاف ہوتا ہے نا جس کو کسی نے چھوانا ہو وہ اس طرح صاف اور انچوئی ہوگی میں نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہن خیرات انحسان کی تفسیر فرمائی آپ نے فرمایا ان کی صورت حسین اور صیرت جمیل ہوگی میں نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاننہن بیض مقنون کی تفسیر فرمائی تو آپ نے فرمایا ان کی کھال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں نے ارش کیا یا رسول اللہ عرباً اترابا کی تفسیر فرمائے آپ نے فرمایا جو عورتیں دنیا میں بڑی ہو کر فوت ہو گئی ان کے بال سفید ہو چکے اور وہ کمزور ہو چکی ہوں گی اللہ ان کو بڑھاپے کے بعد دوشیزہ بنا کر اٹھائے گا اور وہ اپنے شہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی سب ایک عمر کی ہوں گی میں نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا پھر وہ جنت والی عورتیں حورنعین افضل ہوں گی آپ نے فرمایا دنیا کی عورتیں حورنعین سے اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے میں نے ارش کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ آپ نے فرمایا اس کی فضیلت کا سبب ان کے روزے ہے اور ان کی نمازیں ہیں جو دنیا والی عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں نور پیدا کر دے گا ان کا جسم ریشم کی طرح ہوگا رنگ گورا ہوگا کپڑے سبز ہوں گے سنہر زیورات ہوں گے ان کی انگوٹھی موتی کی ہوگی ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ دنیا کی عورتیں تو جنت میں افضل ہیں ہوروں سے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تابداری کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تابداری اصل میں انسان کو افضل کرتی ہے یہ ظاہری حسن و جمال افضل نہیں کرتا اچھا اس میں ایک بڑا پیارا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اگر کسی کو کوئی کمی بیشی دنیا میں ملی ہے تو اگر تو وہ تابدار ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو یہ ظاہری کمیاں تو جنت میں پوری ہو جائیں گی اور جنت کی زندگی جو ہے وہ دائمی اور عبدی زندگی ہے یہاں کوئی کسی کی طرح کسی طرح بھی ہو اصل میں تو جیت آخرت کی جیت ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے واضح کر دیا ہے کہ وہاں پر نعمتیں ہیں کبھی ختم نہ ہوگی اور یہاں پر کوئی کتنا حسین و جمیل ہو اگر اپنے رب کو نہ منا پایا تو وہاں تو جہنم ہے تو جو جنتی عورتیں ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں نور پیدا کر دے گا کہ ایک کشش ہوگی اور ان کا جسم اوہ ایسا نرم ملائم ہوگا بھی ہے نا یا لوگ کریمیں استعمال کرتے ہیں بیبی سوٹ سکن ہو جائے اسی طرح جو ہے رنکل جو ہے وہ چہرے سے کم ہو جائے ختم ہو جائے سی کریمیں استعمال کرتے ہیں انٹائی ایجنگ کریم جن کو کہتے ہیں وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں تو بوڑے ہو کے بھی یہاں سے جاؤ گے تو وہاں جوان ہو کے اٹھائے جاؤ گے اور رنگ بھی گورا ہوگا تو کسی کو رنگ کا بڑا مسئلہ ہے وہاں رنگ بھی گورا ہوگا کپڑے سبز ہوں گے سنیرے زیورات ہوں گے یہاں زیور جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں وہاں زیور اتنا ہوگا کہ پہننے کی فرصت نہ ہوگی سمجھ لو یعنی اتنے آپشنز ہوں گے کہ مندہ ان میں سے ایک پک کرے گا پھر کبھی دوسرا آپشن کبھی پک کرے گا کبھی یعنی سنیرے زیورات ہوں گے یہ کہیں کہ سنیرے زیور ہے ایک دفعہ پہن لیا بس وہ ہوں گے نہیں پھر ان کی انگوٹیاں میں موتی کی ہوں گی ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی یعنی کبھی آپ نے خیال کیا ہے کہ آپ سونے کو کنگی کے طور پر استعمال کریں آپ تو بچا بچا کے رکھتے ہیں یعنی کہ بال بنانے کے لیے بھی سونے کی کنگی ہے غور کرو نا ان باتوں پر اچھا پھر ساتھ وہ کہیں گی کیا وہ یہ کہیں گی کہ سنو ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی نہیں مریں گی سنو ہم ہمیشہ نعمت میں ہیں کبھی غمگین نہ ہوں گی ہم قیام کرنے والیاں ہیں کبھی سفر نہیں کریں گی ہم خوش ہونے والیاں ہیں کبھی نراز نہیں ہوں گی اس کو مبارک ہو جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے تو امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بعض عورتیں تو دنیا میں دو خوابندوں سے ایک کے بعد ایک انہوں نے نکاح کیا ہے بعض نے تین سے بعض نے چار سے ایک کے بعد ایک تو وہ عورت جنت میں کس خوابند کے نکاح میں ہوگی تو آپ نے فرمایا اے امی سلمہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا اور جس خوابند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی وہ کہے گی اے میرے رب میرے اس خوابند کا اخلاق سب سے اچھا تھا میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے اے امی سلمہ دنیا اور آخرت کی خیر اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے اللہ اکبر دیکھیں نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ اچھے اخلاق یہ خیر کا راستہ ہے المعجم الكبیر کی جلد نمبر 23 صفحہ 368 پر اور 367 368 پر یہ روایت آتی ہے اور یہ المعجم الكبیر کی مدبوعہ جو ہے اس کا یہ دار احیاء التراس العربی بیروت سے ہے اچھے اسی طرح یہ ہے کہ جس عورت نے دنیا میں متعدد نکاح کی ہوں گی وہ آخرت میں کس خوابند کے نکاح میں ہوگی تو جس عورت نے متعدد نکاح کیے ہوں گے تو ایک صورت یہ ہے کہ ہر خوابند نے اس کو طلاق دے دی ہو اور جب وہ فوت ہو تو وہ کسی خوابند کے نکاح میں نہ ہو تو اس صورت میں اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس خوابند کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ اس سے نکاح کرے گا جیسا کہ حضرت عمیس سلمہ کی اس حدیث میں آتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کی ہیں اور آخری خوابند نے اس کو طلاق نہ دی ہو تو اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہو تو اس صورت میں وہ جنت میں آخری خوابند کے نکاح میں ہوگی جیسا کہ حضرت عبود عود اور حضرت خزیفہ کی حدیث میں تو فتاوہ حدیثیہ کی صفحہ فورٹی ون پر جو مدوعہ ہے مصطفی البابی مصر اس میں یہ تشریح آتی ہے اللہ تعالیم بس ثواب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اچھا جن مردوں اور عورتوں کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا اس پر میں آپ کو درست دے چکا ہوں لیکن چونکہ اب بات آ رہی ہے تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں تو ان کا جنت میں کیا ہوگا تو ان کا جنت میں نکاح ہو جائے گا علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جو کمسن بچہ حشر میں دنیاوی عمر اور جسامت پر اٹھایا جائے گا جنت میں دخول کے وقت اس کی جسامت بڑا دی جائے گی اور وہ بالغوں کی طرح جنت میں داخل ہوگا اور اس کا دنیاوی عورتوں اور ہوروں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا تو یہ بھی فتاوہ حدیثیہ کے پیج نمبر 156 پر آتا ہے تو اس عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح بعض کمسن بچے فوت ہوتے اسی طرح بعض کمسن بچیاں بھی فوت ہو جاتی ہیں اور یہ دونوں بالغوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا اسی طرح بعض مردوں کا ساری زندگی نکاح نہیں ہوتا اور وہ تجرد کی زندگی گزار دیتے اور بعض عورتیں بھی بغیر نکاح کے بوڑی ہو جاتی ہیں تو ان کا بھی جنت میں ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا اچھا جنت میں ناپاک اور ناجائز خواہشیں نہیں ہوں گی تو اگر کسی کے دماغ میں اس قسم کی کوئی بات ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں بےہودہ قسم کے سوال کرتے ہیں کہ بھئی مردوں کو تو اہوریں ملیں گی عورتوں کو کیا ملے گا بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ان کو غلام ملیں گے یعنی معذ اللہ معذ اللہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ ہم جنسی ہو رہی ہے جنت میں استغفراللہ العظیم بعض کہتے ہیں جب مردوں کو کئی ہوریں ملیں اور بیویاں ملیں ہیں تو عورتوں کو بھی پھر کئی خوابند ملنے چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی بےہودہ اور ناپاک خواہشوں کا منبع شیطان ہے اور چونکہ شیطان جنت میں نہیں ہوگا اس لیے یہ ناپاک خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی جب کوئی شخص یہ برداش نہیں کر سکتا کہ اس کے کئی باپ ہوں تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کے کئی خوابند کیسے ہوں بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور تمہارے لئے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو اور جس کی تم طلب کرو تو جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی لیکن وہاں انسان ناپاک اور ناجائز خواہشیں کرے گئے نہیں دل میں پیدا ہی نہیں ہوں گی کیونکہ وہاں ہر چیز پاک ہے خواہشات بھی پاک ہیں نفس بھی پاک ہیں نفس کی وجہ سے ہم برے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں وہاں نفس ہی پاک ہیں تو اس لئے فرض کیجئے کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ شیطان کو جنت میں داخل کر کے اس کو نبیوں اور رسولوں سے اونچہ مقام دے دیا جائے حالانکہ یہ محال ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ اس قسم کی لغو ناپاک اور ناجائز خواہشوں کا منبہ شیطان ہے اور جب وہ جنت میں نہیں ہوگا تو ایسی ناجائز خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی جنت کی عظمت اور اس کی کرامت کے متعلق میں نے بہت تفصیل سے آپ سے بات کی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پر پوری ایک سیریز بھی موجود ہے بعض لوگوں نے ایک عجیب سا جنت کے متعلق نقشہ کھینچ رکھا ہے بعض اس کو حقارت سے ذکر کرتے ہیں اور جنت طلب کرنے والوں کو مضمت کرتے ہیں کہ اے تم عجیب ہو تم تو جنت کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اور ان کی تزہیق کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جنت مانگنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلایا ہے اور جنت الفردوس کے مانگنے کی تعلیم بھی دی ہے اور اللہ نے اپنے قرآن میں بھی جنت کی طرف لپکنے کا کہا ہے تو ان لوگوں کو ذرا نظر کرنی چاہیے کہ اپنی ان باتوں سے کہ وہ جس چیز کو ایسا ویسا سمجھ رہے ہیں اس کی ترغیب تو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے تو اس لئے اس قسم کے جو ذہن میں باتیں پیدا ہوتی ہیں یہ غلط ہوتی ہیں اسی طرح بعض جھوٹے صوفی ہیں اور بناوٹی محب رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ بھی عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں آپ عجیب و غریب سی ان سے باتیں سنیں گے تو یہ جو عجیب و غریب سی باتیں ہوتی ہیں نہ پھر ان پر کان نہیں دھرنا چاہیے تو خیر بار اللہ تعالی بہتری کرے سب کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ رب راضی ہو جائے رب راضی ہونا تو پھر بیڑا پار ہے اور رب ناراض ہونا تو پھر بڑی مشکل ہے بڑی مشکل ہے اس لئے دعا کرو کہ اللہ راضی رہے اور اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ایسے کام کرے جو اس کی رضا کا سبب بنے اس کے غزب کا سبب نہ بنے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں